زہر کا جام لائے موت کا پیغام آئی تھا کی تو ٹوٹا دھام لیکن لوگ کہتے ہیں پہلے کرتے کام تو بچ جاتی جا ہر ہاتھ موت کی بوتل زہریرہ جام موت کا پیغام لے کر آیا الور میں دیسی شراب پینے سے ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی لوگوں کی موت کے بعد پولیس نے کئی جگہ کاریوائی کا شراب کی بھٹیوں پر کاریوائی کی اب سوال یہ ہے کیا ان شراب کی بھٹیوں کو پہلے توڑا جا سکتا تھا آج بگ بولٹن میں بات اسی مددے پر لیکن اس سے پہلے اس ریپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں مرنا تو سب کو ہے لیکن وہ مر گئے پیتے پینے اب سوال ہے کی دوش پینے والوں کا تھا یا پیلانے والوں کا دیکھنے والے تو کہہ رہے ہیں سب سے بڑے دوشی وہ تھی جو پینا اور پیلانا سب دیکھ رہے تھے میں نے خوب پریاس کیا پرساسن کو سوچت کیا اب کاریوائی کو لیکن انہوں نے برہیڈ نہ ڈال پایا وہ سمیے پر ایک دن میں تھاندار جی جو رامجلال سینی جی انچار تھے ان سے کہا بھے صاحب دارو کچھی بکری میں نے بند کر دی پوری پنچایا تھا آپ کا پکس میں تھے دارو بند کروا تو انہوں نے صاحب اے سائی کو بھیجایا دارو پکلنی موقع پہ اور اس کو چھوڑ گئے صاحب جو دارو بیچ رہا دارو لے گئے اس کو کہہ دیا پندر تاری کو آ جانا اور زمانت کر آ لنے تیرے کو الور کے لکشمنگڑ کے لیلی ٹوڑا گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے سات لوگوں کی موت ہوئے پورا واقعہ رویوار کا ہے جہاں دیسی شراب پینے کے بعد کئی لوگ سیدھے اسپتال پہنچے کچھ کا علاق الور اسپتال میں چل رہا ہے تو کچھ نے علاق سے پہلے ہی دم توڑ دیا سمباگی آئیو کھنمان سنگھ کے مطابق زہریلی شراب پروسنے والے مکھے آروپی کی بھی شراب پینے سے موت ہو گئے لیکن جن کے پریواروں کے صدس سے کم ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیسی شراب کے کچھ ٹھکانوں کو توڑ دیا گیا لیکن جو ٹھیکا چلا رہے تھے وہ اب بھی مجھے سے گھوم رہے ہیں الور سے مدید گوڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ سما چاہتے ہیں سرپنچ کا خود کہنا ہے کہ کئی بار شکریات کی گئی ادھکاری کے پاس بھی گئے پولس فالوں کے پاس بھی گئے پولس فالوں نے کاروائی تو کی شراب ضبط کر لی لیکن جو آروپی تھا جو شراب بیچ رہا تھا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی آخر کیوں پرشاہ سن دیر سے جاکتا ہے راجستان میں اس پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جوڑے ہوئے ہیں دھرم ویر کٹیوہ آسماجی کارکرتہ ہمارے ساتھ ہیں سنگیتا گرک سچیو کانگریس لکشمی کاند پارک بی جے پی نیتا ہمارے مردیگ ایڈیٹر امیتا بغنیوتری جی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے لکشمی کاند جی سوال لگاتا یا ہی جنتا بھی پوچھ رہی ہے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں آپ سے کیاکہ پرشاہ سن دیر سے کیوں جاتا ہے کہاں کمی ہے دیکھیں سوچنا ملنے کے بعد تونت کاروائیس پر کی جاتی ہے پرشاہ سن دیر سے جاتا ہے ایسا عروف لگانہ امیتھیا ہے جاتاک بات ہے کہ جیسے پرشاہ سن کو اس بات کی جارے کرے میری پرشاہ بڑے مشتری کے ساتھ اس کام پر جھوٹ گیا اور انہوں نے جو بھی عوی شراب کی بٹیاں تھی ان پر transaction لیا اور ساتھا جو دکھانتی پر جو پیڑیس لوگ تھے ان کو اسپطال پہنچا کر پہنچانے کارے کیا تو نیشت پر آپ اس بات کو کہیں کہ دیلی سے پہنچا پرشاہ سن یہ شاید متھیا بات ہوگی میں یہ کہہ رہی ہوں لکشمی کاند یہ متھیا نہیں یہ بالکل ست بات ہے آپ سوال کو دوبارہ سے اگر گھوڑ سے چنتن کرتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہمارا پرشنی یہ تھا جنتہ کا پرشنی یہ ہے علاقے میں دارو بکتی ہے دارو بنتی ہے دارو ایک جیب کے اندر نہیں بن سکتی دارو ڈبے کے اندر نہیں بن سکتی اس کی گند درگند پانچ گاؤں تک جاتی ہے پتہ ہے آپ کو جی اور پھر دسیوں گاؤں آ کے چلاتے ہیں مہیلائیں آ کے چلاتی ہیں کہ دارو بند کراؤ بڑے بزرگ چلاتے ہیں پنچائت کے لوگ آ کر کہتے ہیں ادھکاریوں سے کہ آپ گاؤں میں دارو بھٹی لگی ہے اس کو توڑھو جب دس بیس پچاس مر جاتے ہیں تو پولیس آتی ہے ہاں اس میں تو کوئی دکت نہیں آپ نے درست تھا کہ جب آدمی مر جاتا تھا پولیس تو کاروائی کرتی ہے دو چار بھٹی توڑ دیتی ہے پھوٹو گیچا لیتی ہے اور مرنے والوں کو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچا دیتی ہے یہ کام کرتی ہے اس کے لئے سرانہ ہے پولیس کی لیکن یہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی جس کام کے لئے اس وہ بنی ہے کہ گاؤں میں شراب کی بھٹی جب لگے تو لگنے سے پہلے اس کو روکا جائے لگ جائے تو توڑا جائے اس میں شامل لوگ جیل بھیجے جائیں یہ کام نہیں کرتی صرف اتنی سی بات کہہ رہے تھے سنگیتہ گھرد زمانے کو پتا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں لکشمیزان جی نے کبھی دیشی شراب جب بنتی ہے اس کو سڑانے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی گند ہے انہوں نے دیکھئے کہ نہیں دیکھئے وہ چپچاپ نہیں ہو سکتا مہیلہ مکھے منتری ہونے کے ناتے جو مہیلہ مکھے منتری کو مانیے مسندرہ راجی جی کو جو اس میٹر پہ سبیدنشیل ہونا چاہیے تھا آج ان کی ٹوٹلی بلکور پونٹے ان کی ایسا بیدنشیل تا نجر آ رہی ہے پولیس پرشاشن اور راجنیتک دباؤ کی چلتے ایسے لوگوں کو سندرکشن پرابت ہوتا ہے کہ وہ بھٹیاں کھلے آم چلتی رہتی ہیں اور انتظار کرتے اس بات کا کہ کسی نہ کسی کی موت ہو تب جا کے پرشاشن اور سرکار جا گئی سرکار پوری طریقے سے نیند میں سوئی ہوئی ہے آج چھے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ساتھوی موت آج ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے پوری طریقے سے سرکار اور پرشاشن جب کھلے آم دھڑلے سے اوے شراب بک رہی تھی ہتھکڑی شراب بک رہی تھی تب سرکار کا سندرکشن ان کو پراب تھا پولیس پرشاشن ان کا سیوگ کر رہی تھی کیونکہ جیسے سرپنچ جی نے ابھی بتایا کہ جو ویکتی اس دھندے میں لپت تھا اس کو چھوڑ دیا گیا تو کیوں میں پوچھنا چاہتی ہوں سرکار سے کہ آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا اور جب ان چھے لوگوں کی موت ہو گئی سات لوگوں کی موت ہو گئی کچھ لوگ آج بھی اسپتال میں بھرتی ہیں اس کا دمیدار کون ہے پوری طریقے سے سرکار مانکیم اکھے منتری ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنگیتہ ٹھیک ہے کٹیوہ صاحب ہاتھو ہاتھ ایک جیب سے دوسری جیب کوئی پڑیا میں کوئی سامان رکھ کے آدمی بیچنے لگے تو میں یہ بھی دلیل مالوں جو لکشمی کان پارک دے رہے ہیں کہ بھائی پتے نہیں لگتا کون کیا کر گیا ہے نا اتنی بڑی آوادی ہے راجستان کی جہاں بھٹی لگتی ہے وہاں میلا لگتا ہے میلا لگتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے گالی گلوج ہوتی ہے مار پیٹ ہوتی ہے آدمی بہیں گر رہا ہے اُلٹی کر رہا ہے مرنے سے پہلے مرتا تو ایک دن ہے یہ ڈرامہ تو روج ہوتا ہے گاہوں میں اس کے خلاف عورتیں جاتی ہیں ہنگامہ کرتی ہیں بڑے بھوڑھے جاتے ہیں پنچائت میں بیٹ کے فیصلہ ہوتا ہے بھائی بند کراؤ لیکن چونکہ بنانے والے ستہ اور شاشن کے نزدیک ہوتے ہیں کوئی ستہ ہو کوئی شاشن ہو اس لیے وہ بھٹیاں بند نہیں ہوتی جب دس بیچ پچاس آدمی مر جاتا ہے تو ایک رسم نبھا دی جاتی ہے دو چار بھٹی توڑ دی جاتی ہے سو پچاس لیٹر شراب اٹھا کے پولیس لے جاتی ہے یہ تالاب میں ڈال دیتے ہیں اور کہتی جی سب درست کر دیا دھرمیر کٹے بھا جی ایسے تو ایسے تو موت کا سلسلہ نہیں رکے گا کیونکہ سرکار کا یہ نیرنتر چلنے والا بیعپار ہے اور اس بیعپار سے جب تک سرکار کے نمائندے سرکار کے آقا لاب اٹھاتے رہیں گے اس کا سوم رس کا رس لیتے رہیں گے اور جہاں تک سراب کے میلے لگاتے رہیں گے اور سراب کی آئی سے اپنی ایس اور آرام کی سویدہ جھٹاتے رہیں گے جب تک چاہے وہ عویر سراب ہو چاہے اصلی سراب ہو اپنے چینل پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سراب نہ پینے کے لیے اویرنیس کرتے ہیں کیسی اویرنیس ہماری سراب پی جئے وہ اچھی سراب ہے کیا سراب کو بڑاوہ دے کر کوئی سماج کوئی پریوار کوئی سرکار سفل ہوئی ہے کیا سراب میرا پرشنی تھوڑا دوسرا ہے میرا پرشنی ہے جو ایسی شراب ہے جو نقصے شکتک کیبل جہر ہے جس کو پیو گے تو اسی دن گھنٹے دو گھنٹے میں مر جاؤ گے جس کا کوئی لائسنس نہیں کوئی موڈیٹرینگ نہیں ٹھیک نہ اس کی کوئی چیکنگ جو گاؤں میں بنتی جس کو کچی شراب بولتے دیش بھر میں میرا سوال آج اس تکسی میں تھے ویسی شراب جس کی گند پانچ گاؤں تک رہتی ہے دروگا چھول کی سب کو پتا ہوتا ہے لکشمی کان جی سب کو پتا ہوتا ہے لکشمی کان جی اگنی اتی صاحب آپ کی بات سے میتفا رکھتا ہوں نشی تک ہم لوگ اس جان خیب پیدائش ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کیا دھندہ چل آئے نشی اگنی اتی صاحب آپ کو زیادہ پتا ہوتا ہم لوگ سب چیز کم رہے ہیں سب پتا ہوتا ہوتا رکھتا جن سب صاحب کو سب سو سب صاحب کو سب خلی سب سب آر رل ایک سب 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 بات 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 باہت گاند باندھ لینا ہے نا کچھ شراب کا جو لوگ دھنڈا کرتے ہیں نا جی ان کے پاس پانچ آدمی لے کے آپ پہنچ جاؤ تو آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے بھلے آپ بیجی پی کی نیتا ہو تو بھی ٹھیک ہے نا اور ہو سکتا ہے مارے بھی جائیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے درہ تھوڑے بھی خراب ہوں گے اس دن تو ہو سکتا ہے بیرگتی پرابت ہو جائے ایک سپاہی یا دو سپاہی چلے جائیں تو سپاہی کو مار دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو اس لیے آپ سرپنچ جی کے اوپر لانت مد بھیجیے نا سرپنچ پران دے آپ رہیوں کے سامنے جا کے یہ جمعیداری شاشن کیے اگنی ہوتی جی میں نے یہ بات نہیں کہی یہ سرپنچ کی جمعیداری ہے میں نے نے کہا ہر مانو کی ہر وقت کی جمعیداری ہے کہ اوے شراب کا یا کہیں پرتن ہو رہا ہو یا کوئی گرد کام ہو رہا اس کی سوچنا اور جی ادھیکاری کو دے وے اس ادھیکاری دائیت بنتا کی اس پر کن کاروائی کرے لچمی گھان جی اس سوچنا گاؤں کی پنچائت پہلی بات پوری سمجھ لیا کرو گاؤں کی پنچائت نے ایک بیٹھک کی پنچائت میں یہ پرستاو پاریت ہوا کہ بھائی کچھ شراب بند ہونی چاہیے گاؤں سے اس پرستاو کی جانکاری دینے سرپنچ اور چارپانچ موججج لوگ سمبندھت ادھیکاریوں کے پاس گئے کسی نے نہیں سنا چکر کاٹتے رہے چکر کاٹتے کاٹتے ایک دن اسپیکٹر ٹکرا گیا اسپیکٹر کو جب انہوں نے گھیر لیا تو اسپیکٹر نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اپنے پیچھے کھڑے دروگا سے کہا بھائی دروگا جی دیکھو یہ کیا کہہ رہے سمجھو اس کو ٹھک تو دروگا جی اگلے دن موٹر سائیکل لے کے آئے اور دو چار پانچ ڈببہ وہ شراب تھی وہ گاری میں رکھا لی اور شراب آلے سے کہا تو نکل جاؤں اتھر نہیں آنا ٹھیک ہے نا یہی تو رونا ہے مطر اور رونا کیا ہے آدمی کیا کرے گا جانکاری ہی نے دے گا شاشن کو دیکھیں اگنی اپنی اپنی صاحب آپ نے بھی کوئی صحیح بات کری شاشن کو جانکاری نے دی پروپر طریقے سے انہوں نے اپنی جانکاری دی لیکن نشو جب کاروائی اس پر نہیں ہوئی یا کہیں کاروائی میں آٹکا ہوا تو اس کے آگامی جانکاری دینے کا کام بھی شاید سرپنج صاحب کے دائیتوں میں آتا ہے نہیں کہ پردھان مانتے ہیں کہ یہ سرپنج ایک منٹ ہمارا دائیت تو بڑھتا ہے ہمارا دائیت ادھیک ہے یہ سرکار ہماری ہے لیکن جہاں اسٹانی سرپنج ہے وہاں ان کا بھی دائیت ہوتا ہے آپ کا چینل ہے آپ کا دائیت تو ہے آپ اب اوئینیس کر رہے ہیں جبتہ کو ہماری کمیل کے بارے بتا رہے ہیں آپ نندک نیرہ کے والا کام کر رہے ہیں نشو تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کا محب دیم آپ نے بنایا ہے سرپنج صاحب نے اپنا دائیت نبھایا نشو تو اچھا دائیت نبھایا لیکن اس کو ادھیک تیجی سے آتی گتی نبھاتے تو شاید نکھانتی کے دن کچھ رکھ سکتی تھی سنگیتہ سنگیتہ مجھے بتائیے لکشمی کان جی کہہ رہے ہیں اور گتی سے دکھاتے کیا گتی سے دکھاتے مطلب وہ بندوق لے کے جاتے لڑنے باربہ لکشمی کان جی سرپنج پہ آرو پہ لڑھایا آرو پہ لڑھایا انہوں نے دائیت تو نبھایا لیکن انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے پرشاشن کو سوچنا دی سرکار کو سوچنا دی اس کے باوجود سرکار سوئی ہوئی تھی سرکار نے دھیان دیا نہیں پرشاشن سوئے ہوا تھا اور جب کوئی مر گیا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور اس کے بعد وہاں پرشاشن آتا ہے اور کچھ کارٹنز اپنی گاڑی ملے جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری کیا یہ نہیں بنتی کہ پوری طریقے سے بھٹیاں وہاں بند کی جاتی اور سمیہ رہتے بند کی جاتی تو آج ان گھروں کی چراغ بچنے سے بچ جاتے ٹھیک 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 سندیتہ ٹھیک 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 لچھ میکان جی ایک اور ادھارن دیتا ہوں آپ کو یہی سسٹم بہت کلنچنگ ایکزامپل ہے اس کو سننے کے بعد بھاگن بھاگنا سمبھ نہیں کسی کے لئے آج مشینری تو ایک ہی ہے سرکار کی ٹھیک ہے نا ایک سرکار ہے ایک مشینری ہے آج کسی محلے میں جیپور کے آپ ایک ٹھیلہ اینٹ اور دو بوری سیمنٹ مانگوا کے نیچے رکھوا دو اپنے گھر کے ٹھیک کہ بھائی کچھ بنائیں گے یہ ایسی ہی میسیج ہو جائے دکھنے لگے باہر سامان ہے اس تھانی نگر نگم کا رشپت کلیکٹ کرنے والا ایجنٹ موٹر سائیکل سائیکل سے آپ کے پاس ترکال پر بھائی سے اوپر ستھو جائے گا ٹھیک بھلا کسی کی سوچنا ٹھیک ہے نا بھائی دوسرا ادھار دیتا آپ اپنی بات کو مانوانا مجھ سے چاہتے ہیں اپنی بات کو اپنی بات کو مجھ سے کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس سوچنا ہوگی ہم اپنے کوئی سوچنا نہیں میں بتاؤں گا میں دوں گا پرمانمتر تھوڑا دہرے رکھو میں پرمان دوں گا کٹیوہ جی آج کی تاریخ میں کوئی آدمی موم بھلی کا ٹھیلہ لگانا چاہے تو اسے اس تھانے میں محبتہ اور نگر نگم کو حبتہ دینا پڑے گا اس کے بنا تو موم بھلی کا ٹھیلہ نہیں لگ سکتا اس کی تو سوچ لے اس کی سوچنا تو کوئی نہیں دیتا کسی کو یہ پرشاشن بہاں کہتے پہنچ جاتا ہے سونگتے ہوئے شراب اس کو نہیں دکھائی دیتی گریب آدمی انڈا بیچنے کا ٹھیلہ لگائے تو بھسولی کرنے آ جائیں گے بلکل آ جائیں گے سنگیتہ ایسا ہو رہا ہے ابھی تیک کر آ رہا ہے ساستی نگر میں ابھی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی ابھی بھسولی ہو رہی تھی لیکن لکشمی گھان جی کہتے ہیں میرے آپ اپنی بات مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہو رہا آپ کہا رہے جیپور میں نہیں رہتے ہیں لیکن جیپور اہتا اکنیوتر صاحب میں کیمرے پر دکھا ہوں لکشمی گھان جی ابھی یہ کہا کہ ابھی ایسا ہو رہی ہے میں تو ابھی ایسا ہو رہی ہے آپ پہ کہیں دکھائیے نہیں کھٹیوہ صاحب نے دکھا پانے پر سمجھ سے آپ کہہ درے ماتر سے ابھی ایسا ہو رہی مان لی جائے گی ہم روز دکھاتے ہیں آپ کے پاس فیشتر ہیں ابھی جس فیشتر پر چلچہ کر رہے ہیں آپ کے پاس فیشتر ہیں میں آپ کے پاس عوید بسولی کے نگر نگم کے اور پولیس کے فوٹیج بھیجوا دوں گا ٹھیک ہے نا پھر آپ سے اکشا کروں گا ان پر نیناک کروائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح پورا پرہاس کروں گا پھر آپ کا اکوال کسوٹی پر کس جائے گا پھر آپ کا اکوال کسوٹی پر ہوگا یہ دیان نہ کیے میں پارک صاحب سے ابھی پوچھ لیتے ہیں میں سارے بھیجوا دوں گا آپ کے پاس فوٹیج بھیجوا دیں مجیدwriting میں پوری راجستہان کی بات کر رہا میں پوری راجستہان میں یہ لوٹ ہے لیکن آپ نے پورے راجستان میں لوٹ ہے اس نے پورے راجستان میں لوٹ ہے بھائی کسی بات کر رہے ہیں مجھے تو لہی ہے آپ کی دیگہ میں لوٹ ہو سکتی ہے آپ کو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے سنگیتہ لیکن لچپی بھائی آپ کو تو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ گاؤں میں اوید شراب کے لیے لوگ منائے اس کو ختم ہو اس کا سسٹم اس کے لیے لوگ دردر بھٹک رہے تھے اور شاشن سن نہیں رہا تھا اور آج لوگ مر گئے آپ کو پسکتا ہے ایک منٹ جن سرپنچ آپ کے ہاتھ میں باتیں بڑی گھو 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 دکھائی چاہاں انہوں نے لکھے تو کمپنٹش کروائی کیا انہوں نے دائت کو نبھایا آپ نے دوسری بات کرنا چاہے دوسرے پہلو کی بات کرنا چاہے مطلب لکھے دیکھئے تو وہ ایک سرپنچ ہے لوٹ ہے وہ ایک لیوین نہیں ہے ایک سرپنچ ہے چڑھا ہوا آپ نے بھارنا کہایا کہ پنچائت نے اس کے اوپر پنچائت کی اور پنچائت نے پرستہ اپایت کیا پہ پرستہ وہ راج سرپا بجواریا پیاس کیا سرپنچ ہے تو پہلے کے آئے گے پرستہ پنچائت کا آبکاری بیبھاگ کو دیا اس تارے یہ یہ کی پر ہے سنگیتا کیا کہلے چاہے گیا لکھت میں ریپڑ دی میں آپ شاشن کی کمی دوسرے کے سرپر مٹھے لیے میں شاشن کی کمی نہیں کہنا شاشن پمو ہے شاشن پاکو ہے شاشن پاکو کر رہے ہیں شاشن وکلانگ ہے شاشن کے جو کڑی ہے جو اوزار ہے وہ پہتچار میں لفت ہے سگیتا جی دیکھئے یہ جو سرپنچ کی بات بار بار کر رہے ہیں تو آگر ہم سرپنچ کی بات کو چھوڑ بھی دیں تو اگر عام ناغرک بھی اس طرح کی کوئی کمپلین کرتا ہے اس طرح کی کوئی سوچنا اگر دیتا ہے پرشاشن کو یہ سرکار کو تو پرشاشن اور سرکار دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر اچت کاروائی کی جائے اور سمیہ رہتے کاروائی کی جائے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ البر میں پہلے ایک ایس پی تھے انہوں نے ایک کوبرا ٹیم بنائی تھی تو وہ کوبرا ٹیم نے بہت چرچت ہوئی بہت نام کیا لیکن آج ان پر کیلاشنات بھٹ نے بھی آپ ان کی فیس بک ٹپنی پر پڑھئے انہوں نے بھی بی جے پی پر سوال اٹھائے ہیں کہ ان میں اندرونی لڑائی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ان کے خود کے لوگ اس چیز کی بھت سڑنا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار ہر موڑچے پر وفل ہوتی نظر آ رہے ہیں میں لکشمی کانت پارک سے ایک بات ضرور کہوں لکشمی کانت جی قانون بیوستہ اور نیم سمت کاروبار کوئی کسی قسم کا کاروبار نہیں ہو اس کی سو پرتشت جمعیداری سمویدھانک طور پر ایڈمیسٹریشن کی ہوتی ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے بلکل بلکل دھیرے رکھئے ابھی ماملہ عدالت میں جائے گا تو اس سرکل کا انچارج پولیس کا جو ہوگا وہ نپے گا اور آبکاری اسپیکٹر نپے گا اس علاقے کا سرپنچ اور عمیتاب اگنوطری نہیں نپیں گے کس بات کے لئے سسٹم ہے کس بات کے لئے یہ تنکھا جا رہی ہے ان کو رادی کے پیسے سے اسی بات کے لئے نا میں یہاں پر عدی کاری پہلے نہیں کر رہا میں عدی کاری پہلے نہیں کر رہا کٹیبا صاحب یہ ایک تو یہ ایک تو گلتی اوپر سے سینہ جو رہی کہ لکھت کے کیوں نے دیکھے آئے بولے جی لال کاکج پہ کیوں دے دیا پیلے کاکج پہ کیوں نے دیا رام لیال کو کیوں نے دیا شام لیال کو کیوں دے دیا یہ ترک ہوتے ہیں کوئی ساتھ لوگ مر گئے اور یہ سمجھے در شیلتا یہ کائے کا ترک ہے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے ایک مدہ اٹھایا تھا کہ اسکول کو سراب کا گوڑاں بنا دیا آج یہ ہی اویر سراب کا آ گیا اور اب اسکول کو نہیں اب یہ ہسپیٹل جو ہے نا ان کو نشے گاردہ بنا رہے ہیں سارے ہسپیٹلوں کو پارک صاحب سے نیوے دن کر رہا پی 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 موڈ پہ دے رہے ہیں کل ہی جنتا نے بیروت کیا ہے ڈلی روڈ پر اور بارڈ میں ان سے خبر ہے کہ پی پی موڈ پہ ہسپیٹل دیا اور سرکاری ہسپیٹل میں ڈوڈا پوشت اتیادی کے نشے کا گوڑاں بنے گا آسٹریہ کی بات ہے گھوڑ آسٹریہ کی بات ہے سرم آنے والی بات ہے ہسپیٹل سکس اچھے پرے نشے کے گوڑاں بن گئے بلکل کتے بات ہی واپس آئیں گے آپ کے پاس لکمی کانجی پہچھے دنوں ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ پنجاب کے مکہ منتری نے بھی یہ بات کہی تھی کہ راجستان میں لگا تار نشے کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے جس کا اثر پنجاب پر پڑھ رہا ہے اب راجستان کی چھوی یہ بن گئی ہے کہ راجستان میں نشہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے اور گاؤں میں تصویر سب کے سامنے ہیں کوئی شکایت کرنے جاتا ہے تو الٹا اس پر ہی کاریوائی کی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھت میں سوٹنا دی جانے چاہیے تھی ان کی سرکشہ کا زمداری کس کی اگر سوٹنا لکھت میں دیتا ہے کوئی تو آج کس کی زمداری راجستان کی زمداری ہے راجستان کی زمداری ہے جی تھی کہ گھٹنا ہوتی ہے دو گھٹنا ہوتی ہے اس کے زمداری سرکار ہے اور گھٹی کی سرکشہ کا دائت رہستان سرکار کا ہے دوسری بات اب یہ بڑی تیجی سے میرے کٹیان پیسٹ اٹھا ہے پی پی دی وارل باہ یہ ثابت کر دے کسی پی 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 دی ہسپٹی کے اندر جو دینے کے پیاس کیے جا رہا ہے وہاں شہاب کے ٹھے کھل دے والے ہیں کس آدھال پر کسی بے تکی اور بے تکی بیان یہاں پر آپ سب کے سام چینل میں دے رہے ہیں مجھ سمجھ نہیں یادتا آپ کی سبب کی چرچہ کئی ہاں کرنے آئے ہیں آج کے دکھان تھی چرچہ کئی آئے ہیں آج کے دکھان تھی چرچہ کرنے آئے ہیں دشا میں بتاؤں گا نشے کا آپ بتا دیجئے نشے نشے تو آگنی ہوتے ہیں آپ بتا دیں گے نشے آج کا بشے آج کا بشے گمبی نشے ہے ہم اس کو بانتے ہیں جو درگٹہ ہوئی ہے وہ گمبی درگٹہ ہیں اس کی جتنی بستہ جتنی اس کی پتی سمجھتے ہیں اس نے لہا بات جائے اتنا اچھا ہے لیکن آپ نے آج کا بشے کو موڑ کر توڑ ملوڑ کر پسکڑ کا پیاس ہم سب کے دورہ کیا جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہو رہا سنگیتہ مجھے ہی سمجھائیے ہر ایسے ہی گاؤں میں گریب مر جاتا ہے اور سارے لوگ ستارون راجنیتا اپنے ہاں جھاڑ لیتے ہیں پولیس اپنے ہاں جھاڑ لیتی ہے آبکاری بیباگ اپنا ہاں جھاڑ لیتا ہے گریب کے گھر میں چراغ بج گیا اس کے گھر کوئی کمانے والا نہیں بچا وہ کیا کرے بحیث تو ٹی پی پہ سب کر لیں گے آتے ہیں اور مہیلہ ہونے کے ناتے کم سے کم اس وشہ پہ ان کو اتنا گمبیر ہونا چاہیے کیونکہ اس سے سب سے جہاڑا پیڑک اگر کوئی ہوتا ہے تو مہیلہ عبر ہوتا ہے اور مہیلہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس مدیک کی اندیکھی کی ہے اس کی میں بھتسڑنا کرتی ہوں اور جو گریب پریوار آج ان کا جو ایک چراغ چلا گیا کمانے والا پوچ چلا گیا اس کے لئے سرکار کیا کرے گی میں پوچھنا چاہتی ہوں سرکار سے کیا اچیت معاوجہ دیا جائے گا کیا ان کے لئے نوکری کا پراؤدان ہے کیا اس پریوار کے لئے کیا سرکار کرے گی کیونکہ سرکار نے سمیہ رہتے تو دھیان دیا نہیں یہ آپ دیکھئے بکاس اگنی ہوتری جی کہ الور کے جو اس پی کی میں بات کر رہی تھی انہوں نے کوبرا بٹالین جو شروع کی تھی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جو کام کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا لیکن مکھے منتری جی ان کو پرساہیت کرتی رہی لیکن کنی کارنوں سے ان کو آج اجویر بھیج دیا گیا تو وہاں کا جو کپتان ہے ان کو بھی اس طرح کی دشانردیش دیئے گئے ہیں یا نہیں دیئے گئے تو وہ صرف ایک کوبرا ٹیم کا بنانا ایک دکھاوہ تھا اور ماتر دکھاوے کے لیے اس طرح کی کاروائی کرنا اچھت نہیں ہے لکشمی کانسی بہت سنگشیب میں ہاں یا نہیں میں جواب چاہوں گی کیا ان موتوں کے پہلے بھٹیوں کو تھوڑا جا سکتا تھا دیکھئے نشیدوپ سے اس میں کچھ گمبیرتا بھٹی جاتی نشیدوپ آدھی گمبیرتا بھٹی جاتی تو ہو سکتا ہے کون بھرتتا کون بھرتتا اس گمبیرتا کو آپ کا نیویواب اور جو وہاں کے اسطانی پولیس تھی اس کو تھوڑا دھیان دے پہلے اس پہ گمبیرتا بھرتتی تو شاید اس گھٹنا کو کہ کون سکتا بھٹی جاتا سکتا تھا لیکن لاپروائی ساپتا پر پرشاشن کیس کے پہلے بھی کئی معاملے سامنے آ لیکن کاروائی کچھ نہیں ہوئی امیتاب جی سمپات کے چپڑی لکشمی جی نے کہا کہ وشے کو بھٹکا آ رہے ہیں نہیں وشے کیا ہے نیند میں سوتا پرشاشن یا لیندین میں مست پرشاشن یہ مول وشے ہے اس سے غریب ہر جگہ مر رہا میں تین ادارہ نور دی دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے گی بات پوری طرح سے ایک ہم نے اسپتال پر بھی بگ بولیٹن کیا جس میں دوا کونے میں کٹیواز آپ اور داروں کی بوتر اندر سرگاری اسپتال میں نے اس پر بگ بولیٹن کیا یہ میرے لئے چنتہ کبیشہ ہے پارک صاحب کی پارٹی کے لئے نہیں ہوگا ان کو مبارک دوسرا میں نے بگ بولیٹن کیا آئی سی او میں آئی سی او میں سرگاری اسپتال کے ٹیبل سجی داروں کے پیگ بنے گرم پکوڑے رکھے ہیں اور پی جا رہے ہیں آئی سی او میں میرے کیمرے میں تصویر آئی میں نے چلائی میں نے بگ بولیٹن کیا میرے لئے چنتہ کبیشہ ہے رشمکان جی کے لئے نہیں ہے ان کو مبارک رائستان کی جنتہ دیکھ رہی ہے تیسرا ایک وشے ایک سرکاری اسکول میں سترہ پیٹی شراب پائی گئی سترہ پیٹی شراب پائی گئی میں نے اس پر بھی چرچہ کی کہ اسکول میں شراب کا کیا کام کہیں سے چرچہ گھمال آؤ کوئی جھنپ سچ ترک گڑھ لو یہ کیسے جسٹیفائی کر دوگے جیتی مکھی کیسے راجستان کے گلے میں اتار دوگے کہ اسکول میں شراب اس کارن سے رکھی تھی اسکول اور شراب کا تو رشتہ دور دور کا نہیں ہونا چاہیے وہاں بھوشے ہوتا ہے دیش کا پردیش کا ہوا یہ کہیں سنی باتیں نہیں یہ انجیو بول رہے وہ نہیں کانگریس بول رہے وہ نہیں یہ کیمرہ بول رہا ہے کیمرہ سب کے مول میں کیا پنگو یا بھرشت پرشاش مول میں دو ہی باتیں دیسرا کوئی بات ہی نہیں لیکشمیکان جی دنیا بھر میں جو administration کی پدھتیاں ہیں نا ان کا ادھین اگر آپ کریں گے تو آپ پائیں گے یہ سب سے نکرشتتب پدھتی ہوتی ہے پرشاشن کی جس میں گھٹنا گھٹ جانے کے بعد موابجہ دے کے کیس رفہ دھبا کر دیا جائے سروتم پرشاشن اس کو کہتے ہیں جو ایسی استکیوں کا نرمان ہونے سے روکے جن کو ہم لوگ سرل بھاشا میں کہتے ہیں preventive majors اعتحادی اوپائے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کاری سنگیتہ ابھی سمجھے اگر کوئی آپ کاری بیبھاگ کا آدمی یہ تکر لے کہ مرنے پر سب کو چندہ دے دیں گے بات کرنا مرنے دو یہ ٹھیک نہیں ان کو اس لیے رکھا گیا کہ عوید شراب نہیں بکے پولیس اس لیے ہے قانون بیوستہ کی ستتی سے بابستہ رہے اس لیے ہے نا پولیس والے منرگا میں کام کرنے کے لیے تو رکھے نہیں گئے نہ آبکاری بیبھاگ والوں کو اسکول میں پڑھانا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ان کے پاس اپنے جمعیداریوں کا نرمہ نہیں کیا گریب آدمی مر گیا میں تو حیران ہوں کل یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ انہیں دیشی سر آپ پی کیوں جو بیچ رہے ہیں ان کی اور مند انگلی اٹھائیے گا انہیں پی کیوں انہوں نے چھتھی کیوں نے لکھی انہوں نے یہ کیوں نے کیا سب دوسروں نے گلتی کی لیکن جو دھندہ کر رہے ہیں ان پر انگلی مت اٹھائیے گا ان کو نیای کی کٹ گھرے میں مت لے جائیے گا یہ یہی ہے نا یہی طریقہ سے چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو سرکاری اسپدال کے آئی سی یو میں دارو پارٹی ہوئی تیسے اور پکوڑے کے ساتھ یہ نہیں کہ کونے میں چھپکے کوئی پیراؤ بادروم میں چونے میں میج لگا کے دمہ کونے گھر میں اور دارو اندر یہ دش کیمرے کے ہیں متر کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا کیمرہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا کیمرے کی آنکھ سچ بولتی ہے کہ اس لیے چنٹا کا بھی شہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پرشاشن کو ہی جمعیدار ہونا پڑے گا جو administration ہے وہ جمعیدار ہے کانونی طور پر وہ جمعیدار ہے نیتک طور پر وہ جمعیدار ہے ساماجک طور پر اسی لیے دھانچہ ہے نا اور بڑی اچھی بات اٹھائیتی انکر نے آج گھری بھادمی لکھ کے دے آئے کہ بھائی یہ کالو نام کا جو مافیا ہے یہ شراب بنا رہا ہے پولیس کا سپاہی کالو کو اپلیکیشن کی پھوٹو کپی دے دے گا چونکہ وہ تو کالو کا گلاب ہے اور کالو سب سے پہلے اس آدمی کو ڈھوننے آئے گا گاؤں میں جو چٹھی پہ دست کر کے آیا ہوگا اور اس کی چھاتی میں گولی پڑے گی ایسا درشی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سوچنا مل جائے پریاب تو نہیں ہم اسکیپ کا روٹ کیوں ڈھونتے ہیں بچ کے بھاگنے کا لکشمی بھائی جب گھر میں موت ہو جائے تو اس طرح کے ترکوں سے راجنیتک لوگوں کو بچنا چاہیے کہ لکھت میں کیوں نے دیا یہ کیوں نے کیا وہ کیوں نے کیا جنتہ سنتی ہے بحث وہ ایک دھرنا بناتی ہے سمیدہ شیر تو دکھنا چاہیے نا لوگوں کو نہیں لگنا چاہیے کہ ہماری آنکھ میں پانی ہے یہ آپ کے ستہ داتا لوگ ہیں انہ داتا تو کسانے ستہ داتا ہیں جنتہ بھوٹ دیتی ہے مالک ہے ہم کس کی گلتی بتا رہے ہیں کسی کی نہیں گول گول جلی بھی سی بنا رہے ہیں بولے جی یہ کیوں نے کیا وہ کیوں نے کیا اور ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تو ویسا ہوتا پنچہ مدیہ ختم یہ کیوں سیدھے کیوں نہیں ہم بولتے کہ ہاں آسپتال میں آئی سیو میں دارو پی گئی administration فالٹی ہے یہ نیرنے ہوا اسکول میں سترہ بیدی شراب تھی administration کی گلتی یہ نیرنے کیا کچھی شراب کیسے گاؤں میں بنی administration فالٹی یہ نیرنے کیا ایسے دھاردار بات کیوں نہیں کرتے ہیں سیدھی دو ٹوک جو گریب کو اچھی لگے جنتہ کو اچھی لگے کیوں نہیں کرتے ترک کیوں ڈھونتے ہیں کیا پاپ میں بھی کوئی ترک ڈھونتا جائے گا کسے پھر کوڑ سے ان چیزوں کی ہمائیت ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی تو پھر صدح املا کریے جنتہ کے ساتھ کھڑ ہوئیے یہ بابو چپراسیوں کو بچانے کی کوششوں میں کئی بار سرکاریں سنکٹ پہ پڑا جاتی ہیں یہ دھیان نہ کیے گا یہ تو اے آج نوکری پا گئے سات سال تک نوکری کریں گے لکشمی کان جی لیکن جنتہ پولیٹیکل لوگوں کو پانچ سال کی نوکری دیتی ہے دھیان رکھے گا پانچ سال کی آپ کاری اسپیکٹر تو سات سال تک نوکری کرے گا پولیس کا آدمی بھی کرے گا لیکن جنتہ پولیٹیکل پارٹی کو سرپ پانچ سال کی نوکری دیتی ہے اس لئے جنتہ کے ساتھ کھڑے ہوئیے آپ کا رینیوول وہی سے ہوگا آپ کاری بیباگ کے اسپیکٹر سے آپ کا انڈریوول نہیں ہو سکتا بہت دو دھنیوال درمیر جی سنگیتا جی لکشمی کان جی امیتاج جو جوڑنے کے لئے دھنیوال آپ کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بگ بلٹن میں فلحال اتنا ہی لیکن سمات چارکس پر خبر لگا تارجواری ہیں